امیر کھان کے بیٹی ایرا نے بولی ووڈ میں بھلی ہی انٹری نہ لی ہو لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے شوشل میڈیا پر سرکیوں میں بنی رہتی ہیں ایرا شوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور کئی بار وہ بڑی ہی کام کی چیزوں کو شیئر کرتی رہتی ہیں اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا ہے اگر آپ کو بھی نوکری کی تلاش ہے تو ایرا کے پاس آپ جا سکتے ہیں آپ کو سیلری بھی ملے گی اور کام بھی ملے گا ایرا نے اپنے شوشل میڈیا پر کام سے ریلیٹڈ کئی ساری ڈیٹیلز شیئر کی ہیں ایرا خان اکثر الگ الگ مدو پر اپنی رائے ایک دم بے باقی سے رکھتی ہیں ایرا لوگوں کو منٹل ہیلتھ کے لیے کافی جاگرو کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اکثر اس کام کے لیے تعریف بھی ہوتی رہتی ہے اسے کام کو لے کر اب انہیں پچیس انٹرنز کی ضرورت ہے ایرا نے انسٹاگرام سٹوری پر پوسٹ میں بتایا کہ انہیں پچیس انٹرنز کی ضرورت ہے یہ لوگ ایسے ہونے چاہیے تاکہ الگ الگ بھاشا بولنے والے لوگوں سے سمپر کر سکیں انہوں نے آگے لکھا ہے کہ آٹھ گھنڈے کے شفٹ ہوگی جسے بہت جلدی شروع کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کام کریں گے انہیں پانچ ہزار روپے کا مہنتانہ بھی دیا جائے گا ان کے اس کام سے والینڈیرز کے طور پر جو لوگ سماجی کام کرنا چاہتے ہیں یا جو اکشک ہوتے ہیں وہ بھی جڑ سکتے ہیں وہ انہیں اپنا سی وی شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ آٹھ گھنڈے کے کام کے دوران مینٹل ہیل سے جڑے ہوئے لوگوں سے سمپر کرنا ہوگا اور ان سے بات کرنی ہوگی ان کی یہ مہیم کافی سرہنیے مہیم بتائی جا رہی ہے ایرہ خان نے کئی سارے الگ الگ راجیوں کے انٹرنز کی ضرورت کو لے کر بھی بات لکھی ہے انہیں الگ الگ بھاشا بولنے والے لوگ چاہیے آپ کو بتا دیں ایرہ خان بھی لمبے سمیں سے ڈپریشن کا شکار رہی ہیں اور وہ کھل کر اپنی مینٹل ہیلتھ پر بول چکی ہے ایرہ خان نے بتایا تھا کہ وہ چار سال تک ڈپریشن میں تھی ان کی بہت بری حالت ہو گئی تھی ان کے پتا امیر خان انہیں ہر چیز کا سپورٹ کرتے ہیں اب وہ مینٹل ہیلتھ سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے مدد کرنا چاہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں پچیس لوگوں کی ضرورت ہے اگر آپ بھی دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مہیم سے جڑ سکتے ہیں اگر آپ نے ہماری چینل ریڈوان انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ نیچے لگی ہوئی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سبسے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں